رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب حجرت کر کے مدینہ آئے تھے اگر صرف اس چیپٹر کو آپ ایک بار پڑھ لیں تھنڈے دن سے اور کتاب میں نہیں بخاری شریف ہی میں پڑھ لیں آپ باقی اور کتابوں میں نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ حالات ہمارے تصور سے باہر ہیں ہم ایک منٹ بھی اس انداز کی زندگی گزارنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے من ہمارا بھٹک جائے گا حوصلے ہمارے ٹوٹ جائیں گے حمتیں جواب دے جائیں گی اور ہمارا یہ بدن جو راحت و آرام کا عادی ہے ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکے گا ایک بار ہی زندگی میں ان کیفیتوں کو صرف پوری زندگی کو چھوڑ دیجئے رسول اکرم و صحابہ اکرام کی صرف حجرت کے واقعات کو آپ پڑھ لیجئے اور اللہ رب العزت نے کس پیارے انداز سے قرآن شریف میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے مہاجرین کا کہ حضرت عبد الرحمان جب حجرت کا ارادہ کر کے مکہ سے نکلنا چاہتے تھے اپنی بیوی بچے اونٹ اور اس پر سامان لدہ ہوا ہے تو جیسے ہی گھر سے نکلے تو ان کے خاندان والے آگے ہیں کہاں جا رہے ہو مدینہ جا رہے ہو ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن اس بچے کہاں لے جا رہے ہو یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا فرد ہے ہمیں تمہیں اجازت نہیں دے سکتے اس بچے کو لے جانے کے لیے اس کو بیدین نہیں بنانا ہمیں تم بیدین بننے جا رہے ہو جاؤ ہزار سمجھا ہے نہیں مانتے جاؤ بچہ نہیں لے جانے دیں گے بچے کو زبردستی ان کے سامنے سے اٹھا کر خاندان والے لے گئے ابھی چار قدم چلے ہیں کہ بیوی کے میکے والے آگے کہاں جا رہے ہو مدینہ جا رہا ہو جاؤ لیکن ہماری لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو میرے ساتھ جا رہی ہے اپنی مرضی سے نہیں نہیں ہم اپنی لڑکی کو بیدین بنانے کے لیے نہیں بھیج سکتے یہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے اور ہم تمہارے دین سے بیدار ہیں وہ بیوی کو چھین کے لے گئے بھائی بند آئے کہنے لگے یہ اونٹ اور اس پہ جو سامان ہے یہ تو مشترکہ ہیں آپ اس کے مالک تھوڑی ہیں یہ کہاں لے جا رہا ہے وہ اونٹ چھین کے لے گئے سامان چھین کے لے گئے اب کیا بچا ہے ایک جوڑی کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن حمد دیکھئے ایمان دیکھئے ان کے حوصلے دیکھئے ان کی آرزویں تمنایں دیکھئے اسلام کے لیے قرمانی پیش کرنے کا وہ جذبہ دیکھئے جو انہیں پہاڑ سے زیادہ مضبوط سخت اور ثابت قدم بناتا ہے مکہ سے اکیلے نکل پڑے آج کے زمانے میں تو چند گھنٹوں میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا جب مدینہ پہنچے ہیں تو اس حال میں یہ چہرہ دھول سے اٹا ہوا ہے کپڑے بوسیدہ میلے کچیلے پھٹے ہوئے ہیں ایک آدمی نے آکے رسول اکرم سے عرض کیا اللہ کے رسول عبد الرحمن آئے لیکن بہت بری حالت میں آئے کیوں ظالموں نے ان کی بیوی بھی چھین لی بیٹا بھی چھین لیا اونٹ بھی چھین لیا مال بھی چھین لیا صرف ایک کپڑے میں میلے کچیلے کپڑے میں چہرہ خاک دھول سے اٹا ہوا ہے اس حال میں مدینہ پہنچے ہیں فرمائے ایمان تو بچا کر لائے ہیں یہاں اللہ کے رسول ایمان بچا کر لائے ہیں ایمان بچانا ہی اصل مقصد ہے مسلمان کا ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مال چلا جائے زمین چلی جائے بیوی بچے سب چھین لیے جائیں لیکن اگر ایمان ہمارے ساتھ ہے تو ہم کامیاب ہیں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہ زندگی کس لیے ہے زندگی اس لیے ہے کہ اس میں نیک عمل کر کے ہم اپنے رب کو رازی کریں اور کوئی مقصد نہیں ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا